مارچ اور جس پر امن طریقے سے اس نے پاکستان کی سیاست میں کچھ نئی روایات کی داغ بیل ڈالی ہے تو یہ پاکستانی سیاست کے لیے آپ لوگ خاموش تو ہو جائیں آپ لوگ تو خاموش ہو جائیں کم از کم میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ بول رہے ہیں تو گزارت بنیادی یہ ہے کہ چودری صاحبان تشریف لائے اس بات کے لیے کہ وہ انہوں نے سراحہ ہے کہ اتنے عرصے تک دو ہفتے تک یہاں ہمارا آزادی مارچ رہا پورے ملک کے گوشے گوشے سے لاکھوں کی تعداد میں یہاں لوگ جمع ہوئے دو ہفتے یہاں گزارے اور پاکستان کی سیاست میں انہوں نے نئی روایات کی بنیاد ڈالی جس امن و امان کے ساتھ جس نظم و ضبط کے ساتھ جس محبت اور آشتی کے ساتھ انہوں نے یہاں پر اپنے احتجاج نوٹ کر آیا اور اپنے مطالبات کے لیے انہوں نے اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا ایک محصر آواز دنیا تک پہنچائی تو اس حوالے سے انہوں نے اس کے امن و امان کو اس کے نظم و ضبط کو سراعہ ہے میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ پاکستان میں ایک صحت مند جمہوریت آئے اور ایک خودمختار جمہوریت آئے لوگ آزادی کے ساتھ اپنے نمائندوں کو منتخب کریں اور اس کے بعد لوگوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ سب کچھ ہمارے فیصلوں کے تحت ہو رہا ہے یہ نہیں کہ عوام تو کچھ اور فیصلہ دے نتائج کچھ اور سامنے آئیں تو اس حوالے سے ایک ایسا احتجاج جس کو عدارتی بھی تسلیم کیا کہ ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا احتجاج رکھے اور ہم نے عدارتی حدود کا ہمیشہ خیال رکھا ہے قانون کے حدود کا خیال رکھا ہے عینی حدود کا خیال رکھا ہے اور جو دوست نیک جذبے کے ساتھ مستے کے حل کے لیے تشریف لائے ہیں جس میں سر فرست ہمارے چودر شجاعت حسین صاحب ہیں چودر فرد دراہی صاحب ہیں میں ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان ایک جمہوری راستے پر آگے بڑھے اور عوام کی خواہشات کے مطابق ملک نظام سیاست چلتا رہے ہیں چلتا رہے ہیں چلتا رہے ہیں ہماری سیاست میں آئے ہوئے یہ پیدا موکا ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ کسی جگر پاس مولوی اور پولیس کٹھے نہ ہو کٹھے نہ ہو تو للای نہ ہو لیکن آپ نے میری طفحہ دیکھا کہ یہاں پار جویس محظم تریکی سے مرلہ گوزے ہمیں خود بھی خیال تھا کہ شاید ایسا کوئی نہ ہو کوئی نہ ہو کوئی نہ ہو جو بڑے کی لڑھائی ہو جگڑا ہو ہی جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور میں ساہا سمجھا ہوں کہ ان کی دباؤں کی وجہ سے یہاں پر کوئی واقعہ پیشنی ہے لیکن اس کو ہم نے مہارکباد دینے آئے تھے مہران صاحب کو کہ آپ کی قیادت میں آپ لوگ کٹھے ہو گئے ہیں اور آپ کی کہنے کے اوپر اتنا بڑا بجمع لاکھوں کی دیتا اللہ تعالیٰ نے لوگ جب آئے ہیں تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے انشاء اللہ تعالیٰ یہ آگے سے بات پڑے گی مہاران صاحب نے جگوریت کی بات کی ہے میں بہت کاروں گا میرے خیالات میں جگوریت کیا مطلب ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں اس ملک کے ایسا نظام لے جائے جو آم عوام کی توکواد کے اوپر پورا ہوتے اور اس قسم کی قیادت جو ان کے مام جسے کی یاد ہیں اور ان کے مسائب ہیں وہ ان کے اوپر پورا ہوتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں ایک اچھا نظام جائے گی ہے میں صرف نظام کی بات کرنا چاہتا ہوں نظام میں اچھا ہو جائے گی ہے مجموعیت کی بات میں اس لئے کہ نظام جو ہے اس میں اچھا نظام جائے گی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی قیادت میں یہ اب ثابت ہو گیا ہے اور اتنا بڑا دھرنا جو ہوا ہے یہ ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب اب پاکستان کے وحد اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے علاوہ اسمبلی کے اندر کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے اور اسمبلی کے باہر کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے اور ساری جماعتیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں اگرچہ انہوں نے کہا کہ ہم بہت کچھ کریں گے لیکن وہ صرف خود ہی ان کے نمائندے آتے رہے ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ یہ وحد ایسا دھرنا ہوا ہے ان کی قیادت میں مولانا فضل عقمان صاحب کی اور ان کی جماعت کا یہ ڈسپلن تھا کہ پہلے جو دھرنے ہوئے ہیں اس میں گولی بھی چلتی رہی ہے زخمیں بھی ہوئے سارا کچھ ہوا اور یہ وحد ایسا دھرنا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوا اور اتنا ڈسپلن اور ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور اس کے بعد پھر آج تک انہی کے لوگ جہاں دھرنا ہوا تھا اتنا اتنے دنوں کا ان کی سبھائی بھی انہی کے لوگ کر رہے ہیں اور یہ ہے ڈسپلن کی بات یہ ہے عمل کی بات جو مولانا صاحب کی قیادت میں ان کی جماعت نے اور ان کے ساتھ جو پارٹیز تھی انہوں نے عملی طور پر یہ ثابت کر دی ہے کہ ہم مولانا صاحب کی قیادت کو مان گئے ہیں اور مانتے ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو تاریخ کا حصہ بنی ایک سوال یہ بھی پوچھنا ہے مولانا صاحب سبھی پوچھتے ہیں کہ نواز شریف کو جس نے کی جو حکومت کی جانب سے کوچج کی جا رہی ہے کیا یہ طریقہ درست ہے آپ تو اتحادی ہیں اور آپ تو اپوزیشن میں لیکن میں تو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ انتہائی بداخلاقی اور کمزر کی کمظاہرہ کیا جا رہا ہے اور ایک انسانی مسئلہ ہے اس پر مکمل فراخدری کے ساتھ غیر مشروط طور پر ان کو ملک سے علاج کے لئے باہر جانے دیا جائے میں نے کل وہاں اپنے آزادی مارچ کے اجتماع میں بھی یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی تھی اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آزادی مارچ کو جاری رکھی ہوئے ہیں اور ایک اجتماع کی وجہ اب ملک بھر میں اجتماعات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پاکستان کے تقریباً تمام بڑی شہرہوں پر اس وقت کارکن اور ان کے ساتھ عوام جمع ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو یہ واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ نے مسافروں کا بھی خیال رکھنا ہے ایمبلینسز کا مریضوں کا اگر کوئی میت جا رہی ہو اور وہی پر ایک ایسی کمیٹی تشکیل ہو کہ ایمرجنسی کا فیصلہ کر سکے اور لوگوں کو جو ریلیف چاہیے اس موقع پر دی جا سکے یہ ہمارا ایک بڑا جمہوری انداز ہے ایک جمہوری حق ہے اور یہ معاملہ اگر یہ لوگ اب تک استیفہ دے چکے ہوتے تو شاید یہ معاملہ پورے ملک میں نہ پھیلتا تو لہٰذا ملک میں پھیل چکا ہے اب مزید اس کو کسی اور خرابی کی طرف نہ لے جائے جائے تشدد کی طرف نہ لے جائے ہم نے پندرہ ملین مارچ کر کے بھی ثابت کر دیا کہ ہم غیر متشدد لوگ ہیں اور ہم بڑے پرامن لوگ ہیں ہم نے اس ستائیس تاریخ سے یہاں اکتیس تاریخ تک پہنچ لے اور اکتیس تاریخ سے پھر تیرہ نومبر تک یہاں پہنچنے میں جو کردار ادا کیا ہے جو پرامن اور نظم ادا کیا ہے یہ پورے ملک میں انشاءاللہ اس کا مظاہرہ ہوگا اور اسی پر ہم قائم و دائم ہیں اور ہم صوبائی حکومت اسی بھی کہنا چاہتے ہیں ہم زیر سطح کے انتظامیہ سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ انتہائی احتیاط کا کا ساتھ دے اور ہمارے لوگ بھی مکمل طرف پرامن رہے ہیں احتجاج ہمارا حق ہے عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ کہنا کہ جیسے شہری متاثر ہوں گے میرے خیال میں ہم شہریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کی آواز ہیں جہاں پہ ٹرماتر آپ کو تین سو اور ساڑھے تین سو پہ ملتا ہو آپ بتائیں کہ عام آدمی کیا کرے گا بزار سے کیسے جا کے خریدے گا اس طریقے سے سبتی جو ہے وہ خریدنے کے قابل نہیں رہی اناج دینے کے قابل نہیں رہا لوگوں کے پہنچ سے بہت دور ہو گیا ہے یہ حالات ہیں کہ جہاں جمہوریت بھی مشکوک ہو جہاں نہ اہلی کے عالم میں مہنگائی بھی اسوان کو پہنچ جائے جہاں ملک قرضوں کی طلبی دب جائے ایسی صورتحال میں عوام کے پاس جانا یہ ہمارے ایک جمہوری حق ہے اور اس حوالے سے پورے ملک میں انشاءاللہ خلال عزیز ہر شہرہ پر یہ مظاہریں آپ کو نظر آئیں گے میں نے آپ کے پہلے سوال کا جواب دینا جاؤں گا میں نے اسے تین دیسوں میں تقسیم کیا ہے ایک امران ہاں کا نام دوسرا پرائیمیشٹر کا نام پرائیمیشٹر ملنا اکتیسا میں نے اسے کہا ہے کہ جو سربراہ مملکت ہو ایک ملک کا سربراہ ہو بنا ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ چیز ملی ہے تو اس کے اوپر سب سے زیادہ اور انصاف کریں اور اس کے انصاف کے علاوہ کچھ نہ کریں اور میرا سمبلی میں بھی ہمارا طرف سے جیمہ صاحب نے کہا کہ یہ گھرک زندوں میں نہ پڑے اور انہیں جانے کی اجازت دی جائے باقی زندگی مہت زیادہ سکتا ہے کہ آدمی اس کے اوپر کوئی عبور نہیں پاسکتا یہ بھی میں نے کہا ہے یہ اگر حضرت آسا کچھ ہو گیا کہ کیا نہ کریں اس کا امران امران آپ نے حضرت پڑھنا لیں اور انہیں جان لیں ایک اور بات بھی میں اضافہ کر لیتا ہوں چھوزر صاحب کی میں تعریف بھی کروں گا کہ انہوں نے کل کہا ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ایشی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ شاید دو تین مہینے کے بعد کوئی اس بات کے لیے تیار نہ ہو کہ ملکہ حضیر اعظم بنے کیونکہ اس کے بعد پھر ملک کو سنبھالا نہیں جا سکے گا اتنا کرو کہ اگلے بھی پھر ملک کو کمس کو مسمبھال سکے جی بہت شکریہ بہت شکریہ ہیم chill tecnología شکریہ بھیر کمسات کے لیے تو کیونکہ ٹسوiefر